اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم نے اپنے دین سے رشتہ جوڑنا ہے قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے سنت سے رشتہ جوڑنا ہے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا ہمیں صحابہ تک جانا پڑے گا تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ نموت کے بعد دین کو بیان کرنے کی دین کی حفاظت کی پہلی کڑی صحابہ اکرام ہیں جو ان پر تان کرتا ہے وہ دین کی عمارت کی بنیادوں میں بارود بھرتا ہے کیوں کہ اگر پہلی کڑی ہی مخدوش ہو گئی اگر پہلی کڑی ہی قابل اعتماد نہ رہی تو دین کی ساری عمارت گر جائے گی اور گر جائے گی تو اس لیے جو صحابی پر تان کرتا ہے وہ دین پر حملہ کرتا ہے جو دین پر حملہ کرتا ہے تو اس وقت مومن سویا رہ جائے مسلحتوں کا لبادہ اوڑ کر رہ جائے تو اس زندگی سے ڈوب مرنا بہتر ہے برادران اسلام آج کسی مسلحت کا وقت باقی نہیں رہا اور علامہ خادم حسین بزویر جو آج کھڑے ہیں تو ہمیں نے اس لیے ساتھ دیا آپ اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہمارے مسلحت کے کھڑے ترجمان ہیں یہ چوبیس کیرک کا سونا ہے اس میں کھوٹ نہیں ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے جبکہ باقی جگہ ہمیں سب طرف بہت جگہ کھوٹ نظر آ رہی ہیں پیر علامہ سید نبید الحسن شاہ صاحب جلالی چل کر اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں یہ شہادت رقم کر دیں کہ سیادت بھی اس مشل میں شامل ہے سبحان اللہ اور اس لیے میں نے کہا تھا آج دن میں اور پھر کہتا ہوں مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ ہم اس کو پیر مانیں گے کہ جو امام اہل سنت کا کرائٹیریا امام اہل سنت کا محیار امام اہل سنت نے پیروں کے لیے پیر طریقت کے لیے مرشد طریقت کے لیے راہی طریقت کے لیے چار شرطیں مقرن رکھی ہیں پہلی شرط یہ کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق صحیح العقیدہ مسلمان ہو تو جس کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہیں وہ پیر بننے کا قطن 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 اہل ہی نہیں ہے چاہے وہ جبہ پہنے چاہے وہ قبہ پہنے چاہے وہ دستار پہنے چاہے وہ چولہ پہنے اگر اس کے عقائد عقائد اہل سنت والجماع کے مطابق نہیں ہیں تو وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ اپنے عقائد کے دلائل کو بھی جانتا ہو تو جو جہالت فروش ہیں وہ ان کا عقائد کے دلائل سے کیا تعلق ہے تو جن کو اپنے عقائد کے دلائل کا پتا نہیں ہے وہ بھی پیر بننے کے اہل وہ بھی پیر بننے کے اہل نہیں ہیں ہرگز نہیں ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ان اپنے علم کے تقاضے پر عمل بھی کرتا ہو تو جہاں چرس ہے جہاں افیون ہے جہاں بھنگ ہے جہاں ہیروین ہے جہاں موالی ہیں جہاں نشوئی ہیں جن آستانوں کے گرد گرد ان میں سے کوئی بھی پیر بننے کا اہل نہیں ہے اہل سنت کا مقتدہ اور پیشوا بننے کا اہل نہیں ہے اور پھر یہ بھی دیکھو آج آپ پنجہالت کا غلبہ یہ ہوا کہ یہ شہزادے ہیں یہ شہزادے ہیں یہ میرزادے ہیں یہ پیرزادے ہیں یہ صاحبزادے ہیں تو میرے عزیزوں میرے اندر کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے آپ کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن اتنا تو جانتے ہو کہ جس شہز کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے بطابق نہیں ہے وہ پیر بننے کا اہل ہو سکتا ہے نہیں جعبہ سبحان اللہ کراچی کیماری سے لے کر خیبر تک واگا سے لے کر چمن تک کتنے آستانیں ہیں کہ جہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سال میں ایک تن پگڑی پہن کر اور لوگوں کو جنت چھوڑ آتے ہیں جن کا چہرہ بھی چہرہ مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے وہ پیر بننے کے اہل ہیں وہ پیر مانے جانے کے اہل ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ جن کا سلسلہ سلسلہ بسلسلہ اللہ کے رسول سے جا کر جڑتا ہو وہ پیر بن سکتا ہے جو فاسق مولن ہو اور جو آج کی طرح جو صحابہ اکرام پر تان کرتا ہو جو دین کی بنیادوں میں بارود برتا ہو وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے تو ایک تمنٹ سارے عرماء اکرام کو آج اتنے لاکھوں مسلمانوں کے سامنے میں تعقید کرتا ہوں اور وسیعت کرتا ہوں کہ ہر ممبر سے یہ پیغام جانا چاہئے کہ مرشد طریقت بننے کا اہل کون ہے اور کون نہیں ہے تو جب تک ڈاپوں سے نہیں بچاؤ گے اس قوم کو نہیں بچاؤ گے یہ لٹ جائیں گے یہ پٹ جائیں گے یہ مارے جائیں گے اور یہ لٹیروں کے ہاتھ یہ لگ جائیں گے اس لئے علماء اکرام کی ذمہ داری ہے جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت آلہ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں انہیں چاہیے کہ مسلک کی بنیادوں کو دو روک انداز میں بیان کریں اور یاد رکھنا کہ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی حیات میں ان کے سامنے ان کی راہ پر نہیں چلتا اور وہ جب طفان نوح اٹھتا ہے اور نوح علیہ السلام انتجا کرتے ہیں کہ اے اللہ اِن نبنی من اہلی وَإِن نبادکَ الْحَق کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے اہل کو اور ماننے وعدوں کو بچایا جائے گا انہوں نے بیٹے کو بلایا اور اس نے کہا سَافِ الْحَقْ لَا جَوَلِي يَاسِمُنِي مِنَ الْمَا اببادان چھوڑیے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اس طوفان سے بچ جاؤں گا تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكِ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ پر نہ چلے جب نبی کا بیٹا نبی کے طریقے پر نہ چلے اور قرآن شہادت دے اور رب مصطفیٰ شہادت دے کہ وہ نبی کا اہل نہیں ہو سکتا تو کر نبی کے آج اگر نبی کا کوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر نبی کے راستے پر نہیں ہے تو وہ بھی اس کا اہل کلامے کا حق دار نہیں ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ نام سے پہلے بھی شاہ لکھے نام کے بعد بھی شاہ لکھے بیج میں بھی شاہ لکھے لیکن تائدار کائنات کی راہ پر نہیں